ویڈیو بننے ہیں ویڈیو بننے ہیں سیارہ تصویر بھی آرہی ہے سیارہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الغجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشیر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اولئیک علیهم صلوات من صرفهم و رحمہ و اولئیک هم محتدون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نذر بلاؤ إلا بزنب و ما غفیت إلا بتووت او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وعلى آله وآصحابه و سلم تصریبا کسیرا برادلان اسلام میں سرزبین حرم سے آپ کی خدمت میں ایک پیغام اور ایک نداء پیش کرنا چاہتا ہوں خصوصی طور پر میرے پاکستان انڈیا کے احباب مسلمان حضرات جو ہیں اور اسی طرح امریکہ کے نیو یارک اور نیو جرسی اور اس کے علاوہ بھی جتنے یورپ میں ہیں اور سب کی خدمت میں سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ویرس کے عذاب کو پورے عالم سے پوری اتسانیت سے رفع فرمائیں اور اپنی محلوب پہ رحم فرمائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ہمیں یہی حکم ہے کہ آپ سبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دیں کہ جو سبر کرتے ہیں اللہ تعالی ان پر راضی ہوتے ہیں اور انہی پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور وہی ہدایتی آفتہ لوگ ہوتی ہیں اور دوسری بات جو حضور پاک نے فرمائی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بلا کوئی بھی عذاب جو ہے وہ ایسے نازل نہیں ہوتا مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو جب ایک گناہ انفرادی ہوتا ہے اور ایک گناہ اجتبائی ہوتا ہے کہ جب دنیا کے اکثر لوگ جو ہے وہ فہاشی میں اور یعنی میں بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اس قسم کے عذاب بھی عمومی آتے ہیں اور کبھی لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے بھی عذاب آتا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کشمیگیوں کو آٹھ مہینے یا نو مہینے سے لاک ڈاؤن کیا اللہ نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے تو آپ اس کا کیا حل کر سکتے ہیں اور دوسری گزارش یہ ہے کہ میں اپنے توام مسلمان بھائیوں سے اپیر کرتا ہوں کہ وہ گھبرائیں نہیں بلکہ اللہ کے طرف رجوع کریں اور ہر مسلمان دو رکعات نواز پڑھ کے کیونکہ یہی میرے آقا کا عمل تھا اذا حضبہ عمر بادر عید السلاح تھے جب آپ کو کوئی مشکل پہ شاتی تو فوراں آپ نواز پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک تصویح دروی شریم دروی ابراہیمی جو نواز میں پڑھا جاتا ہے اور ایک تصویح یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث یہ اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ساری دنیا سے بھی عذاب ٹل جائے گا اور آپ پر بھی کبھی عذاب نازل نہیں ہوگا اسی طرح ہر مسلمان سات دفعہ صورت فاتحہ اور سات دفعہ آیت رکرسی بڑھ کے اپنے بچوں کو اپنے گھر پہ سب پہ دم کریں تو کورا گھرانا جو ہے وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ اور اسے کسی قسم بھی تقریف نہیں ہوگی اور دوسری بات جس نے مجھے یہ پیغام دینے پر مجبور کیا وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بڑی باوصوب ذریعے سے خورت پہنچی ہے کہ ہندوستان میں بھی مسلمان ملنے کے بعد نعوذ و اللہ اپنے مردوں کو اسلامی طور پر دفن کرنے کے بجائے کافروں کے حوالے کر دیتی ہیں اور اسی طرح نیویارک اور نیو جرسی میں بھی مسلمانوں کے بجائے کافروں کو بیت سبت دی جاتی ہے اس خوف سے کہ یہ اس کے جراسیم ہمیں نہ لگ جائیں حالانکہ ادارہ حیثیت انٹرنیشنل لیول پر رپورٹ دے چکا ہے کہ ملنے کے بعد اس کا کوئی کسی قسم کا وہ تعدی نہیں ہوتی کسی دوسرے پر اس کے اثرات قطع نہیں ہوتی ہیں اور اگر آپ محل بانی کریں تو جو مسلمانوں نے اس قسم کے مراکس کھولے ہیں جیسے کہ میرے معلومات کی حد تک نیو جرسی یا نیو یارک میں ندیم قریشی صاحب نے ایک بڑا اچھا قسم کا سنٹر کھولا ہے اور جس میں اس نے عورتی بھی اور مرد بھی تمام علاواء کو رکھا ہے اور وہ شریعت کے مطابق حصل دیتے ہیں تجہیر جو تکفیم کرتے ہیں اور پھر ان کا جنادہ پڑتے ہیں تو آپ لوگ اپنے مسلمان ملاکت سے رجوع کریں اور کافروں کو اپنی مجیتیں دے کر اپنی اور اپنے مذہب کی اور اپنے اسلام کی ہر بھی توہین نہ کریں اور آخر میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمام عالم انسانیت سے عذاب رفع فرمالیں اللہم انکا عفو قریم عظیم تحب الاف فاف انہ اللہم انہ نسالك العفو والعافی ودوام الافی والشکر علی الافی اللہم انہ نسالك العفو والعافی والمعافی دائم دو الدین والدنیا والآخرا اللہم انہ نعوذ بک عن البرس والجنون جزام عن سی الاسکام یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم آجز ہیں ہم کمزور ہیں لیکن تیری مخلوق ہیں تیرے بندے ہیں تود جانگرو پر بھی رحم کرتا ہے خندینوں پر بھی رحم کرتا ہے کیڑے مکونوں پر بھی رحم کرتا ہے ہم مخلوق پر بھی رحم فرما دے اللہم لا تحرقنا بزنوبنا اللہم لا تمنعنا بزنوبنا فضلک یا اللہ تیری نحمد بہت وسیع ہے یا حلیم یا کریم یا واسی المغفرہ یا حلیم یا کریم یا واسی المغفرہ رب فر ورحم وانت خیر راہمین رب فر ورحم وانت خیر راہمین یا اکرم الاکرمین یا ارحم راہمین یا اجود الاجودین اللہم اکشف الهمت عن هذه الامة وسل اللہ تعالی علا خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلہ واسحابه اجمعین اللہم صلی علا سیدنا محمد مبارک وسلم